السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین عمّ آباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں جیسا کہ آپ لوگوں نے دھمنل دیکھا ہوگا اور جو ٹائٹل ہے اس کو پڑھا ہوگا کی انشاء اللہ تعالی آج ہم لوگ جو ہیں تیل لگانے کا سنت طریقہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنے اثر مبارک کے بالوں پر تیل لگایا کرتے تھے کس طریقے سے اپنی ظلفوں پر تیل لگایا کرتے تھے انشاء اللہ تعالی آج ہم لوگ وہ سنت طریقہ سکھنے کی کوسس کریں گے اللہ رب العزت ہم سب کو اس سنت پر پیاری سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزاری سے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئکان کریں تاکہ آنے والی جو دینی ویڈیو سے سنت سے ریلیٹڈ جو ویڈیو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے تو آئیے ناظرین محترم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں جب بھی آپ تیل لگانے کا ارادہ کریں یا تیل لگانے جائیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن وحیم پڑھ لینا ہے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن وحیم پڑھنا ہے تو ناظرین اب بسم اللہ الرحمن وحیم پڑھنے کے پاس سب سے پہلے آپ کو اپنے بایاں ہاتھ یعنی آپ کا جو یہ الٹا ہاتھ ہے اس الٹے ہاتھ کی ہتیلی یعنی یہ جو ہتیلی ہے اس پر آپ کو تیل نکال لینا ہے اب آپ نے تیل نکال لیا تیل نکالنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے جو تیل نکالنے کے بعد آپ کے جو دائیں ہاتھ ہے یعنی سیدھا ہاتھ سیدھے ہاتھ کے جو کلمے والی ملی ہوتی نا اس کلمے والی ملی سے آپ کو تیل لینا ہے آپ نے تیل لے لیا کلمے والی ملی پر پھر سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو آگ ہے آگ کے اوپر جو یہ پلک دکھ رہی ہے اس پلک پر تین مرتبہ تیل لگانا ہے کتنی مرتبہ تین مرتبہ اس طریقے سے ایک دو تین اس طریقے سے آپ کو سیدھے آگ کی سب سے پہلے پلک پر تین مرتبہ تیل لگانا ہے پھر اس کے بعد آپ کو اپنے الٹے آگ کی پلک پر تین مرتبہ تیل لگانا ایک دو تین اس طریقے سے آپ نے الٹی آگ پر بھی تیل لگا لیا اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ پھر کلمے والی مولی پر تیل لیں کلمے والی مولی سے تیل لینے کے بعد آپ کو یہ آگ کے اوپر سیدھے آگ کے اوپر یہ جو بھاؤں دکھ رہی ہے جس کو ایبرو بولتے ہیں اس پر آپ کو تین مرتبہ تیل لگانا ہے اس پر بٹھی گئے ایک دو تین اس طریقے سے پھر اس کے بعد آپ کلمے والی مولی پر تیل لیں پھر آپ الٹے آگ کے اوپر جو ایبرو ہے بھاؤں ہے یعنی اس پر بھی آپ کو تین مرتبہ تیل لگانا ہے ایک دو تین اس طریقے سے آپ نے تیل لگا لیا اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اب اس کے بعد آپ اپنی چاروں انگلی چار انگلی پر تیل لیں اب آپ نے ہاتھ میں تیل لے لیا ہاتھ میں چار یا تین انگلی پر تیل لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا میں کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سیدھے سر کا جو حصہ ہے اس طرف سیدھے ہاتھ کے سر کا حصہ اس طرف آپ کو تین مرتبہ تیل ایک دو تین اس طریقے سے لگانا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ میں تیل لیا اپنے سیدھے ہاتھ کی اونلی اوپر تیل لیا پھر اس کے بعد آپ کو الٹے ہاتھ کے جو سر ہے اس طرف آپ کو تین مرتبہ ایک دو تین اس طریقے سے تیل لگانا ہے اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا آپ اپنے پورے ہاتھ میں تیل لے لیں پورے ہاتھ میں تیل لے لیا پھر اس کے بعد آپ پورے جو سر ہے سر میں تین مرتبہ پورا ایک دو تین اس طریقے سے ہاتھ فیل لیں یہ ہویا تیل لگانے کا سنت طریقہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار ریوانوں الحمدللہ یہ جو تیل لگانے کا سنت طریقہ ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیل لگانے کا سنت طریقہ ہے آپ اسی طریقے سے اپنے والے مبارک پر تیل لگایا کرتے تھے تیل لگایا کرتے تھے تو ناظرین یہ تھا سنت طریقہ اس پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکیاں عطا فرمائے گا تو ناظرین اس پر عمل کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور سواب پینیس سے آگے سیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ آنے والی ایسی ہی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کے پاس پوچھتی رہے آپ کو حاصل ہوتی رہے تاکہ آپ بھی علم دین حاصل کرسکیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی بگلے ویڈیو میں جب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ